نہیں میں نے جو کل بات کی سوشل میڈیا کے طرح اس میں ساری کلیرٹی میں نے بتائی کہ کس طرح کا بیہیوئر میرے ساتھ پیش آیا جبکہ نہ آنا چاہیے جبکہ لوگ جانتے ہیں مجھے وہاں پہ سارا تو مجھے لگا تھا کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے جو اس ٹائم ہو رہا تھا جبکہ میں لیگل وہاں پہ تھا اور میں نے کوشش بھی کی ان کے سینئرز کے ساتھ بات کرنے کی یا جو سیڈ پرسن ہیں ان کے ساتھ بات کروانے کی وہ تیار نہیں ہو رہے تھے بات کرنے کے لئے تو اس کے بعد مجھے لگا کچھ یہ پرسنل ہے تو اس وجہ سے میں سوشل میڈیا پہ آیا تو ایسے چیزیں ہونا ہمارے ساتھ وہ بھی اپنے گھر پہ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں کس لئے کھلتے ہیں تاکہ یہاں کا یوتھ جو ہے وہ انوال ہو جائے سپورٹس ایکٹیوٹیز میں اپنے دیش کا نام آگے لے کے جائے جس طرح ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دیش کا نام آگے آ جائے اور ہمیں بھی لوگ جانے ہمیں بھی پیشانے ہم بھی ڈیولیپنٹ کے اور بڑے تو اگر اس طرح کا جو انسیڈنٹ ہوا کل میرے ساتھ اس طرح آگے کو ہوتا ہے تو یہ پھر ڈیمورالائز کر دے گا ساری سوسائیٹی کو جو ینگسٹرز ہیں یا جو سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کالیجز یونیورسٹیز میں یا ساتھ ساتھ میں یہ سپورٹس بھی کھلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میسیج ٹھیک نہیں رہے گا تو یہ میں نے پبلک میں لیا تاکہ کچھ ایکشن ہو کچھ رولز بنائے جائے کہ سپورٹسمن کو ایک ریسپیکٹ ملے ان کو یہ سپوز پاسز ملے کہ آپ لوگ آئے آپ ٹریننگ کرتے ہیں ان کو آفرز ملے جس طرح بینیفیٹس گورنمنٹ کو ملتے ہیں میں چاہت ہوں سپورٹسمن کو خاص کا ریسپیکٹ کا بینیفیٹ ملے تا سیم لیول آپ ایک اولیمپک سپورٹس آئتلیٹ ہو ایک ڈیمانڈ نہیں ہے میرا ایک سمپل سجیشن ہے کہ اگر کوئی بھی آئتلیٹ جینڈ کے کا ہو خاص کر ٹنگ مرگ ریجن کا ہو اور ونٹر سپورٹس کے ساتھ انوالف ہو ان کے لئے ایک رول بنایا جائے کہ جو یہ ڈیزرمی آئتلیٹس ہیں جو نیشنل ٹیم میں کھلتے ہیں انڈیا کے لئے کھلتے ہیں یا جینڈ کے نیشنلز میں کھلتے ہیں جینڈ کے کو یا انڈیا کو رپریزنٹ کے لئے ان کے لئے کچھ فیسلٹی پروائیڈ کی جائے میرا یہ میسیج رہے گا کہ جو جینڈ کے کیبل کار کے جو ہائر آفیشلز ہے ہائر ایتھارٹی ہے ایون کی ہائر ایتھارٹی گارنمنٹ میں جو ہے وہ اس بات کو ایک بار مسکم کلیر کر دے کہ ہمیں اپنے ایتلیٹ سپورٹسمن کے لئے کس طرح کا پلیٹ فارم یہاں پہ رکھنا چاہے تاکہ وہ اوٹ ڈیولپمنٹ کریں اور ان کو اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا آگے کو نہ کرنا پڑے